موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان مجھے پتا تھا کہ تاکب کیا جائے گا جلد ہی تاکب کے آثار نظر آنے لگے دور اقب میں تیزی سے حرکت کرتی میشلے دکھائی دی یقینا یہ مصلہ گھرسوار تھے جو جوج کی رہائشگاہ سے نکلے تھے اور تیزی سے میری طرف آ رہے تھے تیز چلاو میں نے گاڑی بان کے نننگے سر پر رائفل کا آہنی بیرل کی ٹھوکر لگائی وہ کرا کر رہ گیا اس کے ساتھ ہی اس نے باغوں کو جھٹکے دیئے اور چابک لہر آیا گھوڑوں کی گردنیں اوپر اٹھی اور رفتار ایک دم بڑھ گئی گھوڑوں اور گھوڑا گاڑی کی رفتار میں خاصہ فرق ہوتا ہے ایک دو منٹ میں ہی گھرسوار نزدیک آ گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے گولیاں چلائی دھماکوں سے شولے لبکے گولیوں کی شائنشائیں ہمارے سروں سے کافی اوپر سنائی دی یقینا یہ فائرنگ مارنے کیلئے نہیں ڈرانے کیلئے تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم گھوڑا گاڑی روک لیں میں نے ایک بار پھر رائفل گاڑی بان کی گردن میں دھنسائی اور سرسراتی آواز میں کہا گاڑی روکو گے تو اسی جگہ گولی مار دوں گا گاڑی بان برس اس بات میں سر ہرا کر رہ گیا یہ گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا تاریخ اور نیم پختہ راستہ تھا ہر گھڑی یہی لگتا تھا کہ گھوڑا گاڑی کسی تناور درخت سے ٹکرا جائے گی مگر گھوڑے ان نشیب و فراز کے شناور تھے وہ اپنے مالک کے اشاروں پر سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے اور پھر گھڑ سوار بلکل قریب پہنچ گئے ایک گھڑ سوار نے للکار کر کہا اے گاڑی روکو نہیں تو مارے جاؤ گے گاڑی بان کی صورت دیدنی تھی وہ دونوں طرح موت کی دھمکی سن رہا تھا گہری تاریکی کے سبب اس کے تاثرہ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے تھے تاہم اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ دہشت زدہ ہے اچانک سرپٹ بھاگتے گھوڑوں میں سے ایک کو ٹھوکر لگی وہ سملنے کی کوشش کرتا ہوا گرا اس کے ساتھ ہی دوسرا گھوڑا بھی گرا گاڑی جیسے ہوا میں مولک ہوئی مجھے لگا کہ میں پہلے اوپر اٹھنے کے بعد اب تیزی سے نشیب کی طرف جا رہا ہوں میں گھنی جھاڑیوں میں گرا اور پتلی پتلی شاخوں کو توڑتا ہوا کچھی زمین پر آیا میں نے اپنے اقمے گھوڑوں کی دردناک ہننہ ہٹ سنی اس کے ساتھ ہی گاڑی کے گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آئیں میں حیرت انگیز طور پر شدید چوٹوں سے محفوظ رہا تھا میں اٹھتے ساتھ ہی پھر دوڑ پڑا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا رخ کس طرف ہے میں کہاں جا رہا ہوں میں بس جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی قابل ہو گئی تھی تاروں کی مدھم روشنی میں مجھے راستہ دکھائی دے رہا تھا میرے اردگرد کی کر ناگ پھنی اور جندر کے درخت تھے وہ ساری نباتات تھی جو جنگلی علاقے میں نظر آتی ہیں رائیفل ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے رائیفل کے لمس نے میرے اعتماد میں اضافہ کیا زندگی میں شاید پہلی بار مجھے ہتھیار کی قدو قیمت کا اندازہ ہوا تھا ہوا بہت تیز تھی اور میرے اقب سے چل رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ ہوا مجھے دھکیل رہی ہے اور میں بھاگنے کے بجائے اڑتا جا رہا ہوں یہ سب جاگتی آنکھوں کے خواب جیسا تھا میں بہت سے خطروں سے بے نیاز ہو گیا تھا درختوں سے ٹکرا کر زخمی ہونے کا خطرہ کسی گڑے میں گرنے کا خطرہ اقب سے گولی چلنے کا خطرہ کسی جنگلی جانور کا ڈر کچھ بھی میرے سہن میں نہیں تھا میں بس نکلنا چاہتا تھا نکل جانا چاہتا تھا اس سیاہی مائل جنگل کے حسار سے میں اس منحوس نرگے کو توڑ دینا چاہتا تھا مجھے آزادی درکار تھی بس آزادی اور میں بھاگ رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ میرا تاقب ہو رہا ہے میں نے اپنے اقب میں دور افتادہ آوازیں سنی ان میں کتوں کی آواز بھی شامل تھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آوارہ کتے تھے یہ خاص بگیر کتے جو گھر سواروں کے ساتھ میرے پیچھے آ رہے تھے میں دور کتوں کو عمارت کے آہاتے میں مار چکا تھا میں مزید کو بھی مار سکتا تھا اگر میرا راستہ روکا جاتا تو میں نے اس رائفل میں موجود ایک گولی بھی بچا کر نہیں رکھنا تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس رائفل میں کتنی گولیاں ہیں یہ برست مارنے والی رائفل تھی اور ایک بار عمران یا شاید اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی رائفلوں میں عموماً بیس پچیس گولیاں موجود ہوتی ہیں میں نے اب تک وہ مشکل سات آٹھ گولیاں ہی استعمال کی تھی میں اندہ دھن بھاگتا رہا پتہ نہیں کہ میں کتنی دیر بھاگا آٹھ دس منٹ یا پچیس منٹ مجھے بس یہ احساس تھا کہ میری سانس دھونکی کی طرح چل رہی ہے اور میری ٹانگیں شل ہوتی جا رہی ہیں کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ میں بھاگتے بھاگتے اچانک گر پڑوں گا اور تعدیر اٹھنے ہی سکوں گا مگر میں پھر بھی ٹانگوں کو حرکت دیتا رہا تسلی کی صرف ایک بات تھی اب مجھے اپنے اقب میں تاکب کے احسار نظر نہیں آ رہے تھے کتوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی تو کیا میں متاقب افراد کو جل دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں اس سوال کا یقینی جواب دینا بھی مشکل تھا بھاگتے بھاگتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہوا میرے اقب سے چل رہی ہے میں نے سنا ہے کہ اگر تیز ہوا اسی سمت میں چل رہی ہو جس سمت میں کتوں کا شکار جا رہا ہو تو پھر کتوں کے حصے شامہ کند ہو جاتی ہے شاید یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے پیچھے آنے والے گھرسوار کسی اور جانب نکل گئے تھے میری ٹانگیں اب کسی بھی وقت جواب دینے والی تھی میں ایک جگہ پر بھرگت کے بڑے بڑے درختوں تلے بیٹھ گیا درختوں کی جڑے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی اور اندھیرے میں یوں لگتا تھا کہ درجن و سامپ ہوا میں جھول رہے ہوں موسم میں خون کی تھی پھر مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی پنڈلیوں میں نئے کانٹھیں چک گئے تھے اور جسم پر تازہ خراشوں کی جلن تھی میں نے آٹومیٹک راکفیل گود میں رکھ لی اور درخت سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانس سے لینے لگا سلطانہ کی بیبسی کا خیال ذہن میں یوں آیا جیسے اندھیرے میں اچانک بچھلی چمکتی ہے اس کا مجھے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دینے کا انداز دل کو لہو لہو کرنے والا تھا پتہ نہیں آج رات اس پر کیا بیٹی تھی اور اب وہ کہاں تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی گول آنکھو والا معصوم صورت بالو جسے وہ میرا بچہ کہتی تھی وہ سلطانہ کے ساتھ جیل میں گیا تھا لیکن جارج کی چار دیواری میں وہ سلطانہ کے ساتھ نہیں تھا خبر نہیں وہ کہاں تھا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سلطانہ جیسی نہ ڈر لڑکی اگر جارج کے جال میں آئی تھی تو اس کی وجہ میں تھا مجھے عذیت کے ناقابل برداش کنجے میں دیکھ کر سلطانہ نے جارج کے سامنے ہتھیان ڈال دیئے تھے اس نے مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھنے سے بہتر سمجھا تھا کہ وہ اپنے شوہر پرستی کو ایک نیا رخ دے دے اور اپنا آپ مجھ پر لٹا دے اس منحوز دھاتی کمرے میں برقی روکی عذیت رسانی میرے ذہن میں آئی اور رونکھے کھڑے ہو گئے مجھے تین چار بار چند سیکنڈ کے لئے کرنٹ دیا گیا تھا اور اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں تین بار جانکنی کا عذاب سہ کر اور موت کے موں میں جا کر واپس آیا ہوں جہاں جہاں سے کرنٹ میرے جسم میں داخل ہوا تھا وہاں وہاں ابھی تک رکھ پٹھے پھوڑے کی طرح اُدھتے تھے اور سیاہی مائل تھاک نظر آتے تھے میں چار پانچ منٹ تک تاریخی میں درست سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا ٹانگوں میں قدرے جان آ گئی میں پھر اٹھ کر کھڑا ہوا برگت کی لٹکتی ہوئی جڑوں میں سے ایک جڑ میرے کندھے پر آئی اور سینے کی طرف رینگ گئی یک لخت مجھے محسوس ہوا کہ جڑ واپس میرے کندھے کی طرف آ رہی ہے سیکنڈ کے ہزاروے حصے میں میرے ذہن نے کہا کہ یہ برگت کی جڑ نہیں ایک تیز استراری حرکت کے تہر میں نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور پیچھے ہٹا کئی فٹ لمبا سام میرے جسم سے جدا ہو کر دھب سے کچھی زمین پر گرا میں نے اس کی بھوکار سونی تاریکی میں اس کا ہولہ دیکھا وہ پھن پھیلائے میرے سامنے کھڑا تھا میں نے رائفل سیدھی کی انگلی ٹریکر پر رکھی لیکن پھر ایک دم دماغ نے کام کیا اس سام سے زیادہ اس رائفل کا فائر میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا گولی چلنے کی آواز میرے دشمنوں کو میری طرف کھینچ سکتی تھی میں تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا میں نے سن رکھا تھا کہ سامپ اپنے شکار کا پیچھا بھی کرتا ہے دادی کہا کرتی تھی کہ بھڑکا ہوا سامپ کبھی کبھی ہر سوار کو بھی جا لیتا ہے میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا رہا اور میری نظر سامپ کے ہولے پر مرکوز رہی وہ پیچھے نہیں آیا میں نے رخ پھیرا اور پھر ہوا کے رخ پر بھاگنا شروع کر دیا وہ بڑی عجیب رات تھی کچھ دن پہلے بھی اسی طرح ایک تاریخ جنگل میں میں بھاگا تھا اور خود کو بھانڈل سٹیٹ کے چنگل سے نکالنا چاہا لیکن تب اور آج کی صورتحال میں بہت فرق تھا آج میرے ہاتھوں میں ایک محلک ہتھیار تھا اور سینے میں اس ہتھیار کو چلانے کی حمت بھی تھی آج میں بلا تردد کسی کو بھی مار سکتا تھا اور مر بھی سکتا تھا ہاں کچھ اوقات ایسے ہی کائی پلٹ ہوتے ہیں اور کچھ فکروں کی بازگشت اور کچھ مناظر کی یاد ایسے ہی زندگیوں کا رخ بدلتی ہے عمران کا مسکراتا چہرہ ایک بار پھر میری نگاہوں میں آیا بے شک اس نے کہا تھا مرنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میں اپنی موت کی ذمہ داری خود پر لینا نہیں چاہتا اس لئے خطرات سے ٹکراتا ہوں اور بدترین حالات کا پیچھا کرتا ہوں میں بھاگتا رہا اور چلتا رہا دھم لیتا رہا اور پھر بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس پیدہ ساہر نمودار ہونے لگا رات پر گھنسلوں میں دبکے رہنے والے پرندے بیدار ہوئے اور چہچہانے لگے پہلے ان کی آوازیں مدھم تھی پھر بلند ہوتی چلی گئی اندھیرے میں سپیدی گھلی اور پھر غالب ہوتی چلی گئی ہوا کا رخ بھی بدل چکا تھا ارد گرد کے مناظر بازے ہونے لگے پتوں سے اٹیوی زمین جھاڑیاں درخت اور درختوں کی بلند شاخوں کے پیچھے سے جھلپ دکھاتا ہوا نیلگو آسمان میں ایک یکسر ویران جنگل میں تھا آثار سے تو یہی لگتا تھا کہ دور تک کسی آدم یا کسی متنفس کا نشان نہیں روشنی ذرا زیادہ ہوئی تو مجھے کہیں کہیں کچھی زمین پر پنجو اور کھروں کے نشان دکھائی دیئے میں جنگلی زندگی سے قطینا آشنا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کن جانوروں کے قدموں کے نشانات ہو سکتے ہیں اور کہیں کہیں جو فضلہ بکھرا دکھائی دیتا ہے موکن جانوروں کا ہے رات گاہے بگاہے مجھے جانوروں کی دور افتادہ آوازیں بھی سنائی دیتی رہی تھی لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بھی نتیجہ آخص کرنے سے قاسر رہا تھا ایک جگہ بارشی پانی کا چھوڑا سا تالاب نظر آیا اس کے گرد بھی پنجو کے نشانات کسرسے تھے ایک طرف کسی ہرن سائز کا کوئی جانور کا ڈھانچہ پڑا تھا پانی نتھرا ہوا تھا پیاس کی شدت زیادہ تھی اور ڈھوپ نکلنے کے بعد مزید بڑھ سکتی تھی میں نے دل کڑا کر کے تھوڑا سا پانی پیا ہاتھ مو دھویا اپنے کرتے کے گیلے دامن سے رائفل پر لگا ہوا کیچڑ ساف کیا یہ روسی ساخت کی رائفل تھی خمدار میگزین کافی لمبا تھا میں میگزین علاہدہ کر کے گولیوں کی تعداد دیکھ سکتا تھا لیکن یہ تجسس مہنگا پڑھ سکتا تھا این ممکن تھا کہ میں میگزین کا دوبارہ رائفل سے اٹیچ نہ کر پاتا دس پندرہ منٹ وہاں سستانے اور اپنی چوٹوں کو سہلانے کے بعد میں پھر چل پڑا گھوڑا گاڑی کے الٹنے سے کوئی زخم تو نہیں لگا تھا مگر جس پر کئی جگہ نیل موجود تھے اب وقت گزرنے کے ساتھ ان چوٹوں کا احساس ہو رہا تھا خاص طور سے بائیں بازو کو حرکت دینا دشوار لگ رہا تھا اگلے تین چار گھنٹے میں مسلسل چلتا رہا کبھی کبھی بھاگنا بھی شروع کر دیتا تھا اس اس حرصے میں مجھے صرف ایک بھینس مما سیاہ جانور کی جھلک دکھائی دی یا پھر دو نیل گائے جو تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک طرف اجھر ہو گئے چاروں طرف درختوں کا لا متناہی سلسلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ان درختوں میں سرکندوں اور جھاڑیوں کے درمیان کہیں کہیں بارشی پانی کے گڑے تھے یا کسی تیز آندی سے اگڑے ہوئے ترختوں کے تنے تھے جو لگتا تھا کہ اس روئے زمین پر اس جگھنے جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے مجھے اپنوں کے پاس واپس جانا ہے مجھے ہر صورت اس گھرے کو توڑنا ہے میں دل ہی دل میں دھورا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا شاید سلطانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا میں ایک پھڑ پھڑاتا ہوا پنچھی ہی تھا یہ پنچھی ایک مدد سے اپنا پنجرہ توڑنا چاہ رہا تھا کسی کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی کسی کی خوبصورت آنکھیں اسے شب و روز بیکل رکھتی تھی وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکراتا تھا لہو لہو ہو کر گر جاتا تھا زخم اندمل ہوتے تھے اور پھر وہ پھڑ پھڑانا شروع کرتا تھا ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا دو پہر ہو گئی تھی دھوب اب جسم میں چوبنے لگی تھی مجھے درختوں کے درمیان ایک آبی بزرگاہ نظر آئی اس کا پارٹ دس بارہ میٹر سے زیادہ نہیں تھا کنارے کٹے پھٹے تھے اور ان پر کسر سے دعا بگی ہوئی تھی میں اس آبی بزرگاہ کی کنارے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھ گیا جو لگتا تھا کہ میرے ارد گرد سینکڑوں میل تک کوئی انسان موجود نہیں جنگل سائیں سائیں کرتا تھا اور تیز دھوک کے سبب نوادات کی محق فضاء میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی میں نے سوچا کہ اگر اس وقت یہاں کوئی سیافہ مبشی نظر آ جائے تو اس جگہ کانگو یا تنزانیاں وغیرہ کا جنگل تصور کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو میں وہاں بہٹا رہا اور دوپہر ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا کسی نکیلی شاخ کے لگنے سے میری کلائی پر گہرا زخم آیا تھا قریبا دو انج جگہ سے کھال اتر گئی تھی اس تازہ زخم کی وجہ سے کلائی کے ایک بہت پرانے زخم کا نشان بھی مادوم ہو گیا تھا میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں سروت اس طرح ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی کہ دل کسی آہنی مٹھی میں آ گیا تھا مجھے ایک واقعہ یاد آنے لگا ہمارے والدین نے ہماری شادی کے وقت کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا تھا تاہم بین اس سطور سے یہ بات تیہ تھی کہ شادی کب اور کس موسم میں ہونی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ سروت نے اپنے فائل میں انتظار کے ماہوں سال کو دنوں میں تبدیل کر رکھا ہے ان دنوں کی تعداد کے مطابق کاغذ پر لکیریں لگا رکھی ہیں وہ ہر صبح اٹھ کر ان لکیروں میں سے ایک لکیر کاٹ دیتی تھی اس روز ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے میری نظر سروت کے فائل پر پڑی وہاں لکیریں نظر آئیں تو میرا تجسس جاگ گیا میں فائل دیکھنے کے لئے فائل پر چھپٹا تو سروت نے فائل ایک دم اپنے پیچھے چھپا لی میں نے اس سے فائل لینا چاہی اسی دوران میں سروت کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم نب کی طرح میرے بازوں میں چھپ گیا کلائی اور کونی کے درمیان سے خون نکل آیا وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی اس نے قلم اور فائل دونوں پھینک دئیے اور میرا بازو دیکھنے میں مشکول ہو گئی زخم کا وہ نشان انگریزی کے حرف ایسے ملتا جلتا تھا میں یہ زخم دکھا کر اسے اکثر ستایا کرتا تھا کہتا تھا دیکھو کتنی بے رہم ہو تم لوگ درختوں کے تنوں کو چھیتتے ہیں تم نے اپنے نام کے لئے میرا بازو چھیدہ ہے وہ شرمندہ ہو جاتی تھی اور پھر کئی دفعہ تلافی کے لئے میرے بازو کے نشان کو چوم لیتی تھی ایک دن جب اس نے ایسا کیا تو میں نے شرارت سے کہا اچھا ہوتا اگر اس دن تمہارا کلم کلائی کے بجائے میرے ہونٹوں پر لگا ہوتا اس نے فولڈر بیک میرے سر پر دے مارا تھا وہ ذرا سا چوپ کر میری ناک پر لگا ٹھہر جا تیری تو میں اس کے پیچھے لپکا وہ اٹھلاتی ہوئی اور بل کھاتی ہوئی بھاگی اور اپنے گھر کی سیڑیاں چڑھ کر سیدھی چھت پر چلی گئی جہاں خالہ صفیہ اور فکو سکینہ وغیرہ بیٹھی تھی وہ دن ایسی ہی خوبصورت یادوں اور شرارتوں سے عبارت تھے آج کلائی کے اس تازہ زخم کے ساتھ اس پرانے زخم کا نشان مادوم ہو گیا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری کوئی نہایت قیمتی چیز کھو گئی ہو میں تھگ گیا تھا میرے چاروں طرف گنجان جنگل تھا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اب تو مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ میں کئی ہفتے بھی یہاں بھٹکتا رہوں تو باہر نکلنے کی راہ نہ پاؤں گا میں اس چھوڑی ندی کے ساتھ ساتھ پھر چل پڑا اندھیرہ ہونے تک چلتا رہا ہر یالی کم ہونے کے بجائے مزید بھٹی جا رہی تھی بھوک سے برا حال تھا شام ہوتے ہی پرندے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے جو جو تاریکی پھیلتی گئی جنگل جاگتا گیا گاہے بگاہے مختلف چانوروں کی آوازیں سنائی دینے رگی مجھے معلوم تھا کہ رات کے وقت مجھے کسی درخت پر ہونا چاہیے مگر درخت پر بھی کلوں مکوڑوں اور دیگر حشرات کے خطرات موجود تھے پھر مجھے معلوم تھا کہ تینوی اور جنگلی بلے وغیرہ بھی جو ازہد خطرناک ہوتے ہیں درختوں پر چڑھ جاتے ہیں مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں زیادہ خوف محسوس نہیں کر رہا تھا شاید اس کی ایک وجہ وہ طاقتور رائفل تھی جو میرے ہاتھ میں تھی پر ایک وجہ وہ انقلابی کیفیت بھی تھی جو کل نیم شب سے میرے سینے میں موجزن ہو چکی تھی وہ رات جیسے تیسے میں نے شابلود کے ایک بلند درخت پر گزاری میں ساری رات نیم گنودگی کی کیفیت میں رہا چھوٹی نال والی روسی ساختہ رائفل ایک قیمتی احساسے کی طرح میرے کندے سے لٹکتی رہی جنگلی حیات کی موجودگی صرف آوازوں تک محدود تھی اور یہ آوازیں مجھ تک پہنچتی رہی صبح میں ایک بار پھر اپنے خستا جان بدن کو سمیٹ کر پھر چل پڑا بھوک اب نقاحت بن کر جسم کے ہر ہر ریشے میں اترنے لگی تھی میں اس کٹی پٹی گمرا ندی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ٹانگے بے جان ہو رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا دوپہر کے وقت میں نیم جان ہو کر پھر اسی مدام چلنے والے پانی کے کنارے شیشم اور جندر کے درختوں کے نیچے بیٹھ گیا میں ڈھونٹا تو مجھے ان رنگ برنگ کے درختوں خودوں اور جھاڑیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نبتادی خوراک مل سکتی تھی لیکن میں ابھی تک اس تزبزب میں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کھا سکتا ہوں اور کیا نہیں عجیب سی مایوسی مجھ پر تاری ہونے لگی کیا میں کبھی یہاں سے نکل نہ سکوں گا کیا میں پھر پکڑا جاؤں گا کیا بھاگنے کے جور میں اس بار میری گردن اتار دی جائے گی ذہن میں ایک بار پھر سوال حجوم کرنے لگے دفتن میری نگاہ داب اور کیچڑ میں پھنسی ایک شہ پر پڑی میں غور سے دیکھا یہ براؤن شیشے کی ایک بوتل تھی نہ جانے یہ کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی اور کب سے یہاں دو پتھروں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اس پر کائی جم چکی تھی میں نے یہ بوتل نکال لی یہ اندر سے خالی تھی میں نے اسے ایک طرف پھینک دیا اور ایک بار پھر درخت سے ٹیک لگا لی نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اسی گنجان جنگل میں ہمیشہ چکراتا رہوں گا کبھی یہاں سے نکل نہیں پاؤں گا یہ عصیت کے سبب دل کی کیفیت حجیب ہو رہی تھی آنکھوں میں نمی جاگ گئی اپنے بچھوے ہوئے شدت سے یاد آنے لگے بیٹھے بیٹھے دل میں پتہ نہیں کیا آئی میں نے بوتل پھر اٹھا لی اسے الڈ پلڈ کر دیکھتا رہا پھر میرے بازو کے زخم سے اب بھی خون رس رہا تھا میں نے اپنی جیبے ٹوٹولی ایک جیب سے ایک کرنسی نوٹ مل گیا میں نے ایک پتلی سی شاکھ ڈونڈی جسے کلم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اپنے بازو کے زخم کو کرید کر میں نے اس میں سے مزید خونچکا کیا شاکھ کے کلم کو اس خون میں ڈبو کر کرنسی نوٹ پر لکھا میرے پیاروں میں زندہ ہوں میرا انتظار کرنا میں ایک دن ضرور آؤں گا تابش اس سے آگے اپنا لاہور کا مختصر پتہ لکھا نوٹ کی دوسری طرف میں نے اپنے لہو سے تین نام لکھے فرا آتف سرود پھر میں نے اس نوٹ کو کائی زدہ بوتل کے اندر رکھا بوتل کا ڈھکن بند کیا اور عشق بار آنکھوں کے ساتھ اسے پانی میں بہا دیا میں جانتا تھا کہ اس بوتل کو کہیں نہیں پہنچنا شاید وہ کچھ ہی آگے جا کر کہیں گھاس وغیرہ میں اٹک جائے یا پھر اس بیکرا جنگل کے اندر ہی کہیں کسی بارشی جھیل میں جا ٹھہرے لیکن بوتل کو اس طرح بہتے پانی میں ڈالنے مجھے اچھا لگ رہا تھا میں خود کو کسی قدیم کہانی کے کردار کی طرح محسوس کیا وہ کہانیاں جن میں انہونیوں کی امید پالی جاتی ہیں جن میں گہری تاریخ راہوں پر آس اور انتظار کے دیپ جلائے جاتے ہیں ان کہانیوں میں اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے اور دور دراز کی جزیروں میں صدا کے لیے محسوس ہو جانے والے لوگ ساحلوں پر بیٹھتے ہیں اور افق کے پار دیکھتے ہیں وہ پانیوں کو پار کرنے کے لیے کبھی تنوں سے کشتیاں بناتے ہیں کبھی درختوں کو آگ لگا کر دور دراز کے جہازوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی نامیں لکھ کر انہیں بوتلوں میں بند کر کے لہروں کے سپود کرتے ہیں میں نے بھی بوتل کو ندی کے بہاؤ میں بہا دیا وہ تیرتی گئی اور مجھ سے دور ہوتی گئی میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ دور دیس کے کسی ایسے پانی میں پہنچے گی جہاں کوئی کشتی ران کوئی مچھیرائی سے نکالے گا اور میرے پیاروں تک پہنچا دے گا میری نگاہیں بوتل پر جمعی رہے وہ دور ہوتی گئی دھیرے دھیرے ایک نکتہ بنی اور پھر مادوم ہو گئی میں نے روخ پھیر کر دیکھا میرے سامنے چار افراد کھڑے تھے ان میں سے دو کے ہاتھ میں رائفلیں اور تیسرے کے ہاتھ میں خوفناک پھل کی کلہاری تھی محزی سامی یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ